بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی وعلیٰ علیہ و صحابہ و بارک و سلیم تسلیمہ اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے ویور سردیاں آگئی ہیں اور سردیوں کے آتے ہی ترہ ترہ کے سوب ترہ ترہ کی چائے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی یخنیاں جو ہیں وہ ہر گھر میں بنائی جاتی ہیں تو آج میں بھی ونٹر سپیشل میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ اور ایزیلی بن جانے والی دیسی چیکن کی یخنی بناوں گی ویسے بھی سردیوں کے آتے ہی نزلہ، زکام، خانسی اور اس طرح کے بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں تو اس موسم میں جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی یخنی کا استعمال ضرور کرنا شاہیے اور آج جس طریقے سے میں آپ کو یخنی بنانا سکھاؤں گی یہ طریقہ جو ہے بہت ہی زبردرست ہے یہ میرے گھر میں اسی طریقے سے یخنی کو بنایا جاتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے آپ بھی جب اس کو ایک دفعہ ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے تو یہ کس طرح سے بنتی ہے چلیں آئیں پھر ریسیپی کو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں یہ میری گھر کی پلی ہوئی مرگیاں ہیں جن کو میں نے زیبا کروایا ہے اور یہ چکن جو ہے میرے پاس ون این ہاف کیجی ہے چکن کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے تو چلیں اب اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں میں نے 4 ٹیبل سپون دیسی گھی کے ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے گرم کر لیا ہے آپ چاہیں تو اوئل بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گھی میں اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو اس لئے میں دیسی گھی یوز کر رہی ہوں گھی گرم ہونے کے بعد سارا چکن میں اس پین میں ڈال دوں گی اور اب اس میں میں 2 ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو موٹا موٹا سا کچل لیا ہے اس کو میں نے بلکل پاریک نہیں پیسا تو اسی طرح سے کچل کر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اب اس دیسی چکن کو میں لسن اور ادرک کے ساتھ تقریباً 8 سے 10 منٹ تک اچھے طریقے سے فرائے کروں گی اسے میں اتنا فرائے کروں گی کہ چکن کا کلر جو ہے وہ ہلکہ ہلکہ سا چینج ہو جائے اور اس میں لائٹ سا گولڈن کلر آ جائے چکن کو فرائے کرتے ہوئے اور اب فلیم کو بلکل لو کر کے میں چکن میں ایڈ کروں گی ایک درمیانے سائز کا پیاس دو عدد تیز پتے تین عدد سٹیکس دارچینی چار عدد سبزی لائچی بارہ سے پندر عدد سابت کالی مرچیں آٹھ عدد لونگ ون ٹیبل سپون سابت سوکھا دنیا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سونف ہاف ٹیبل سپون نمک نمک اس لئے کم ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم نے آگے جا کے ون فورت ٹی سپون ہلدی اگر آپ کو فریش ہلدی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ اچھی ہے آپ فریشی ایڈ کیجئے گا اور مزیدار سے فلیور کے لئے ہم اس میں ایک چکن کیوب ایڈ کریں گے اس سے فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے یخنی کا ان سبھی مسالوں کو اب میں چکن میں اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک لیٹر پانی ایڈ کروں گی آپ کو جتنا ریکوائیڈ ہو جتنی یخنی آپ کو چاہیے آپ اس میں اتنا پانی ایڈ کیجئے گا پانی ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور اس میں ہم پھر بوائل آنے کا ویٹ کریں گے فلیم کو دیکھیں میں نے ہائی کر دیا ہے اور ہائی فلیم پر ہم اس میں بوائل آنے کا ویٹ کر رہے ہیں یخنی میں اس وقت بہت اچھا بوائل آ چکا ہے اور اب میں اسے ڈھک کر میڈیم ٹو لو فلیم پر تقریباً ایک گھنٹہ تک پکنے دوں گی اور بیچ بیچ میں ہم اسے چیک بھی کرتے رہیں گے اور یہاں پر یخنی کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور لیڈ کو ہٹاتے ہی یخنی میں سے بہت اچھی خوشبو آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور چکن کو بھی میں نے چیک کر لیا ہے چکن بھی اس میں بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اس ٹیج پر آپ اس میں نمک اور میرچ کو چیک کر لیجے گا اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں نمک اور بلک پیپر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یخنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس سارے سوپ کو میں ایک ٹینڈر کی مدد سے سٹین کر لوں گی یخنی کو سٹین کرنے کیلئے میں ایک برطن لے لوں گی اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم سٹینڈر کو رکھ دیں گے اور اب اس ساری یخنی کو میں اس طرح سے اس سٹینڈر میں جو ہے وہ سٹین کر لوں گی اور سارے چکن کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ جتنے بھی ثابت مسالیں ہیں اس کو ایزیلی اس پر سے اتار سکیں اب چکن کو میں ایک پلیٹ میں شفٹ کرتی جاؤں گی اور جتنے بھی ثابت مسالیں ہیں اس کو ہم چکن پر سے اتارتے جائیں گے سارے چکن کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے سارے ثابت مسالیں اس طرح سے اسٹینڈر میں ہیں ان سبھی مسالوں کو ہم ویسٹ کر دیں گے اور اس ٹرین میں ہمیں ایک پیارا سا باول رکھیں گے اور اب اس باول میں ہمیں جتنے چکن کے پیسیز چاہیے ہم ان کو اس طرح سے رکھیں گے اور اب یخنی کو میں اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس کو اس باول میں ہم شفٹ کر دیں گے جتنی ہمیں یخنی ریکوائیڈ ہے اتنی ہم اس باول میں ڈالتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی دیکھنے میں ہی کتنی اچھی لگ رہی ہے بہت اچھا کلر آیا اس کا اور اس وقت اس یخنی کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ دل چاہ رہے کہ بس جلدی سے اس کو پی لیا جائے یخنی کو باول میں ڈالنے کے بعد اب اس میں میں تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی بلیک پیپر کو اس طرح سے کرش کر کے میں اس میں ایڈ کروں گی آپ نے بھی اس میں فریش بلیک پیپر ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ فریش بلیک پیپر سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اب اس سوپ کو میں تھوڑ تھوڑا سا چکن پر ڈالوں گی تاکہ سارا بلیک پیپر یخنی میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ لیں جی ہماری زبردست سی دیسی چکن کی یخنی بلکل تیار ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں بلکل بھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور روٹین کے مسالوں کے ساتھ میں نے آپ کو اسے بنانا سکھایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یخنی کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور ویسے بھی دیسی چکن کی یخنی بچوں اور بڑوں سبی کے لیے بہت ہی ہلڈی ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے سپیشلی سردیوں میں ہمیں اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم تھنڈ لگنے سے بھی بچ سکیں اور نزلہ زکام اور خانسی جیسی بیماریوں سے بھی دور رہ سکیں تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ دیسی چکن کی یخنی کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور ہنڈرڈ پرسند گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ میری اس ریسپی کو فالو کر کے یخنی بنائی تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ اسی میتھڈ کو فالو کریں گے تو میری اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی دیسی چکن کی یخنی کیسی بنی ملوں گے آپ سے انشاءاللہ کسی بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی سی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ